موسیقی ہماری گریفت سے نہ بچ سکے اور ان کے پاس موسیقی علیہ السلام دلائل لے کر کے آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور یہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے ناظرین کرام سورہ الانقبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے قارون فرعون حامان کا جگر کیا قارون فرعون حامان اتینوں کا جگر کیوں کیا آپ تو یہ نام بار بار سنتے ہوں گے قارون بنو اسرائیل کا ایک تاجر تھا بڑا تاجر بڑا بزنس مین اور فرعون ایک حکمرہ تھا ملک کا حکمرہ ملک کا بڑا تاجر اور حامان اس کا وزیر تھا تو اللہ نے تینوں کا ذکر کیا قارون کتنا بڑا تاجر تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں یہ سواریوں پر ڈھوئی جاتی تھے چونکہ پہلے بڑی چابی ہوتی تھی بڑے خزانے کے مکانات ہوتے تو بڑے بڑے لاکھ لگائے جاتے آج کی طرح دنیا ترقی پہ تو نہیں تھے کہ ایک وینگ ایک آنٹ ہے ایک ایٹی ایم ہے آپ جو رقم چاہے نکال لیں ڈال لیں اس زمانے میں خزانہ رکھنے کا جو طریقہ تھا کہ قارون کے خزانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانوں کے گھروں کی جو چابیاں تھی اس کو ڈھونے کے لئے سواریاں مقرر تھی اب کتنا بڑا تاجر تھا وہ اور فیراؤن تو آپ بار بار سنتے ہوں گے ظلم اور جبر میں کسی کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں فیراؤن بننا یہ وقت کا فیراؤن ہے اور ہمان اس کا وزیر تھا تو اللہ نے تینوں کا ذکر کیا ظالم کی وزارت ظالم کے زبانے میں بڑا بزنس مین اور تاجر یعنی اس زمانے کا پونجی پتی کہہ لیجئے اللہ نے تینوں کو ہلاک کر دیا قارون اپنے دولت اور شان و شوقت میں تھا فیراؤن اہدے کرسی اور منصب پہ اتنا نازہ رہتا کہ کہتا کہ انا ربکم اللہ علا لوگوں سے کہتا میں تمہارا بڑا رب ہوں اب سوچی کہ کتنا غرور اس کے اندر تھا کہ لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا کہ میں رب ہوں اور جب اس کے سلطنت کو خطرہ محسوس ہوا نجومیوں کے بتانے کے عزاب سے نجومیوں کے بتانے کے عزاب سے بنو اسرائیل کے سارے بچے جو پیدا ہوتے ختل کرا دیتا بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا کیوں؟ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرناک ہوگا اب اس خدشے کو لے کر کے لیکن اللہ ساری قوتوں سے بڑی قوت والا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر ان کے محل میں ہوئی اور حامان چونکہ بڑی سلطنت کا وزیر تھا اور بلندی پر تھا تو اس کی وزارت کی بلندی اس کی باشفیران کی سلطنت کی بلندی اور قارون کی تجارت کی بلندی تینوں بڑے لوگوں کا ذکر کیا اور تینوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی لیکن کیا کیا؟ فستکبرو فی الارض زمین میں اکڑنے لگے فیراؤن قارون حامان وقت کا بڑا تاجیر بڑا بادشاہ بڑا جو ہے وزیر السلطنت کا اب دنیا کے ٹاپر لوگ تھے اُت زمانے کے جب انبیاء کی دعوت پہنچی موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کے گئے تو تکبر کرنے لگے اکڑنے لگے اکڑ کر کے تکبر کر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ سے آگے کوئی بڑھ پائے گا وہ کہتا رہے کہ میں بڑا رب ہوں لیکن بڑا رب تو اللہ تعالی ہے سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے اس سے بڑا کوئی نہیں تو اللہ نے ان کی مثال دیا تینوں کی اس آیت میں اور سبق دیا ہمیں اس آیت نمبر ونتالس سے جو سبق اور جو فائدے ہمیں ملتے ہیں جو مسائل پہلا مسئلہ کہ قارون، حامان، فرعون کا ذکر اللہ نے ان کے برے عمل پر ان کی مضمت کے لئے کیا ہے یعنی وہ بڑے تھے سلطنت میں طاقت میں پیسے میں لیکن برے تھے اپنے عمل میں تو اللہ نے ان کی مضمت کے لئے تینوں کا ایک ساتھ ذکر کیا دوسرا مسئلہ کہ قارون کی تباہی یا سرکشی کا سبب اس کا مال تھا جب مال اسی لئے محمد قیم رحمہ اللہ نے مفتاح و دار السعادہ اور اپنی بعض تعریفات میں لکھا ہے کہ یہ مال جب تک آدمی کے ہاتھ میں رہتا ہے چاہے جتنا ہو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن یہ مال اگر دل میں اتر گیا تھوڑا بھی ہوگا تو نقصان پہنچائے گا مال جہاں دل میں اترا سرکشی آئی ہاتھ میں ہے چاہے جتنا ہو آئے خرچ کرے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں تو قارون کو اس کے مال نے تباہ کیا فرعون کو اس کے عہدے منصب اور سرکشی اور کرسی نے تباہ کیا اور ہامان کو اس کی وزارت اور وزارت کی لالچ نے تباہ کیا معلوم یہ ہوا کہ عہدہ اور منصب بھی ہلاکت کا سبب ہے وزارت بھی اور مال بھی کب جب آدمی اس پر تکبر کرے سرکشی کرے اکڑ جائے حق کو قبول نہ کرے اور اگر حق قبول کر لے تو عہدہ اور منصب بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے مال بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی اس کا استعمال صحیح ہو تو یہ دو مسائل ثابت ہوئے پہلا تینوں کی مضمت دوسرا تینوں کی سرکشی کا شبب اللہ نے بیان کیا تیسرا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام ان تینوں کے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے وَلَقَ جَاہُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ چوتھا مسئلہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور فرعون بنو اسرائیل میں سے نہیں تھا بنو اسرائیل الگ قوم تھی فرعون مصر کا حکمرہ تھا بنو اسرائیل کے ساتھ بہت ظلم کیا اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف بنو اسرائیل کے نہیں تھی بنو اسرائیل کے لیے بھی تھی اور اس شہر کا حاکم فرعون اس کے لیے بھی تھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی خصوصیت بھی تھی کہ اللہ نے اسے فرعون کے لیے خاص طور سے آپ کو بھیجا کہ اذہبہ الہ فرعون جاؤ فرعون کے پاس خصوصی آرڈر دیا اور کہا کہ اس کو دعوت دو نرم بات کرو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور بنو اسرائیل کی طرف تو بھیجے ہی گئے تھے موسیٰ علیہ السلام چوتھا مسئلہ جو اسیائیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی تعیید کرتا ہے واضح نشانیوں کے ساتھ واضح نشانیاں کیا ہیں ہر نبی کو اللہ نشانی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانی دیا الگ الگ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ نوازے نشانی دیا الگ الگ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور پانچھوہ مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم ہے اس کی رحمت بڑی وسیح ہے اور رسولوں کو اللہ نے رحمت کا رسول رسولِ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جو رسولوں کی دعوت قبول کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے بہت قریب ہوتا ہے جو اس سے سرکشی کرتا ہے تکبر کرتا ہے تو اقعاب اور سزا کا مستحق ہوتا ہے وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ آیت کے آخر میں کہا کہ یہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے یعنی چاہے وہ خدائی کا دعویٰ کر لے چاہے مال کا دعویٰ یا کرسی کا کسی بھی چیز کا اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے تو گویا جو بھی اللہ کی اسی لئے کہا گیا تکبر کے بارے میں کی تکبر میری چادر ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَعَلٍ فَخُورٍ اللہ تکبر اور گھمن کرنے والے کو شیخی بگھارنے والے کو نہیں قبول کرتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا اب اس کا کیا انجام ہوگا جو رسولوں کی دعوت کو حق کی دعوت کو تکبر کی وجہ سے ٹھکرا دے اور جو ہے رد کر دے تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ عظمت اور بڑائی کبریائی کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے اور وقت کے تین بڑے سرکشوں کا ذکر کر کے ہمیں سبق دیا کہ کسی بڑے کی سرکشی سے بھی ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وقت کے فیرون کو بھی ہلاک کرتا ہے وقت کے قارون اور حامان کو بھی اور موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے ان کے راستے پہ چلنے والوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تکبر سے سرکشی سے معصیت سے اور رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے اور اس پہ چلنے کی توفیق بخشیں آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین کرام ان تینوں کی ہلاکت کیسے ہوئی کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا اب اس کو جاننے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے آیت نمبر چالیس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی جب تک کے لئے آپ اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی